مرکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن فائنڈنگ آ جوب اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ امپورٹنٹ questions and answers تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس question number one کونسا ہے تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس اس لیسن کا why did Asad leave his last job کہ آخر Asad نے اپنی جو پچھلی نوکری تھی وہ کیوں چھوڑی تو فرینڈز ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ number one تو یہ کہ اس کے جو باس تھے وہ اس سے بہت ہی برے طریقے سے پیش آتے تھے اس سے برا سلوک کرتے تھے اور secondly یہ کہ اس سے لگتا نہیں تھا کہ وہ اس کمپنی میں کچھ جو ہے ترقی کر سکے گا تو اس کا answer آپ نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے He left his last job because اس نے اپنی پچھلی نوکری چھوڑ دی تھی کیونکہ His boss treated him badly کیونکہ ان کے جو باس تھے جو سربراہ تھے وہ ان سے بہت برے طریقے سے پیش آتے تھے یا بہت برا سلوک کرتے تھے and he did not like his chances of advancing in the company اور اسے اس کمپنی میں لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا next question ہے ہمارے پاس question number two what advice does Umar give to Asad to help him in his job hunt کہ آخر وہ کونسی advice تھی وہ کونسا مشورہ تھا جو کہ Umar نے Asad کو دیا جو اس کی job کی تلاش میں اس کی نوکری کی تلاش میں اس کے لئے helpful ہو سکتا تھا تو friends ہم نے جیسے لیسن میں پڑا ہے Umar نے کیا کہا تھا کہ تم کچھ جو networking groups ہیں اس کو try کرو وہاں پر apply کرو وہ ایسے لوگوں کا group ہے جو ایک دوسرے کو کام تلاش کرنے میں help کرتے ہیں تو تم وہاں ضرور try کرو تو اس نے اس کو یہ مشورہ دیا تھا تو آپ نے پھر یہ answer کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے Umar advised him to join some of those networking groups کہ Umar نے اسے advice کیا کہ تم networking groups جو ہے وہ join کرو of people جو کہ لوگوں کا group ہے who are also looking for جو کہ looking for اس تلاش میں ہوتے ہیں کس چیز کی looking for work جو کہ خود بھی work کام کی تلاش میں ہوتے ہیں they help each other وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کس چیز میں مدد کرتے ہیں discover new opportunities نئے نئے مواقع تلاش کرنے میں ایک دوسرے کی help کرتے ہیں اس طرح سے وہ networking group کا کام چلتا رہتا ہے next question ہے ہمارے پاس question number three why does Asad want to buy a new suit for himself کہ Asad جو ہے وہ اپنے لیے ایک نیا suit کیوں خریدنا چاہتا تھا تو friends جیسا کہ ہم نے lesson میں پڑھا ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جہاں وہ اب job کے لیے interview دینے جا رہا ہے تو interview میں وہ بہت اچھا impression ڈالے تو اس لیے وہ اپنے لیے ایک نیا suit خریدنا چاہتا تھا تو اس کا answer آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے Asad wants to buy a new suit for himself because he wants to make the best impression possible at his job interviews کہ وہ اس لیے نیا suit خریدنا چاہتا تھا اپنے لیے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اپنا بہترین تاثر جو ہے وہ چھوڑے possible جتنا اس سے ممکن ہو سکتا ہے at his job interview اپنی job کی interview میں جہاں سے اسے call آئی تھی next question ہے ہمارے پاس question number 4 what is Farah's reaction when she hears that Asad had left his job کہ Farah کا کیا reaction تھا کیا رد عمل تھا جب اس نے یہ سنا کہ Asad نے اپنی پچھلی نوکری جو ہے وہ چھوڑ دی ہے تو friends ہم نے lesson میں پڑھا ہے کیا ہوا تھا کہ Farah تو پہلے ایک دم surprise ہو گئی تھی حیران ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ان دنوں نوکری چھوڑنا مجھے بالکل بھی wise decision نہیں لگتا تو اس کا answer آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے when Farah hears that Asad had left his job جب Farah نے یہ سنا کہ Asad نے اپنی جو جوب ہے پچھلی جو اس کی نوکری ہے وہ چھوڑ دی ہے she is surprised تو وہ بہت حیران ہوئی she says that quitting job does not sound like a very wise decision these days اس نے کیا کہا پھر کہ اپنی ایک نوکری ختم کر دینا نوکری چھوڑ دینا ان دنوں بالکل بھی سننے میں اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی یہ اکل مندانہ فیصلہ لگتا ہے next question اب ہمارے پاس question number five what does Farah say when Umar tells her that Asad was buying a new suit کہ جب Farah کو Asad نے یہ بتایا کہ جب وہ Asad سے ملا تھا تو وہ ایک new suit خرید رہا تھا تو اس کے بارے میں یہ سن کر Farah نے کیا کہا تھا تو friends جیسے ہم نے lesson میں پڑھا ہے کہ جب Umar نے بتایا Farah کو تو Farah نے بہت زیادہ surprise بھی ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ بہت strange بات ہے کہ اس کے پاس job نہیں ہے پیسے نہیں ہیں اور وہ new کپڑے خرید رہا ہے تو اس کا answer آپ نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے when Umar tells Farah جب Umar نے Farah کو بتایا that Asad was buying a new suit کہ Asad ایک نیا suit خرید رہا تھا she expresses her surprise تو اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا and remarks that اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا یہ بات کی that is strange that he has no work and he is buying new clothes کہ یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ اس کے پاس کرنے کو کام تو ہے نہیں اور وہ نئے کپڑے خرید رہا ہے next question ہے اب ہمارے پاس question number six do you think Asad acted wisely by quitting his last job before he found a new one and why اب وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں Asad نے جو یہ کام کیا تھا کہ اس نے اپنی جو پچھلی نوکری تھی وہ چھوڑ دی تھی تو یہ کام اس کا جو تھا اکل مندانہ تھا یا before he found a new one کہ اس سے پہلی نئی نوکری تو ملی نہیں ہے اور اس نے پچھلی نوکری چھوڑ دی ہے تو کیا یہ کام اس نے صحیح کیا یا غلط کیا why اور کیوں اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو اس کا کچھ reason بھی انہیں بتائیے تو friends سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس نے یہ صحیح نہیں کیا کیونکہ یہاں پر unemployment بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ new job ملنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا تو answer اس کا آپ نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے i don't think asad by quitting his last job before he found a new one تو کہ میرے خیال میں asad کو نئی نوکری ملنے سے پہلے پرانی والی نوکری جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی because کیوں کہ there is unemployment یہاں پر بہت زیادہ بے روزگاری ہے it is quite difficult to find a new job اور ایک نئی نوکری دھوننا ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے next question ہے اب ہمارے پاس question number 7 why does farah say that quitting does not sound like a wise decision to me these days کہ آخر farah نے ایسا کیوں کہا کہ نوکری چھوڑ دینا بالکل بھی مجھے صحیح فیصلہ نہیں لگتا ان دنوں تو کیوں کہا تھا فرا نے ایسے جیسے ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آج کل کے دنوں میں نئی نوکری ملنا آسان کام نہیں ہے اس وجہ سے اس نے یہ بات کہی تھی تو آپ نے کیسے اس کا آنسر اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے for us say that quitting does not sound like a wise decision to me these days فرا نے یہ بات کہی کہ نوکری چھوڑنا ان دنوں میرے خیال میں عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے because کیونکہ finding a new job ایک نئی نوکری کی تلاش کرنا is not an easy task یہ بالکل بھی آسان کام نہیں ہے next question ہے ہمارے پاس جو کہ ہمارا last بھی ہے did farah approve of the suggestion عمر gave to asad or not کہ عمر نے asad کو جو suggestion یا جو تجویز پیش کی تھی وہ فرا نے approve کی تھی فرا نے وہ پسند کی تھی یا نہیں کی تو فرنڈز اس نے کیا اسے suggestion دیا تھا کہ تم کوئی networking group join کر لو تو یہ جو اس کی suggestion ہے یہ farah کو پسند آئی تھی تو اس کا answer پھر آپ نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے yes جی ہاں farah approved of the suggestion عمر gave to asad کہ عمر نے asad کو جو suggestions جو تجویز پیش کی تھی وہ فرا نے approved کی تھی یعنی کہ اس میں پسندیدگی کا اظہار کیا تھا تو فرنڈز یہاں پر اب ہمارے question answer finding a job کے complete ہوتے ہیں موسیقی موسیقی